امریکی صادر ڈانلڈ ٹرمپ نے وزیراعظم پاکستان کو خط لکھا ہے امریکی صادر ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان میں ام کے لیے اپنا کردار ادا کرے پاکستان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائے آپ کو بتائیں کہ امریکی صادر ڈانلڈ ٹرمپ نے وزیراعظم عمران خان کو خط لکھا ہے امریکی صادر کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان میں ام کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کرے پاکستان طالبان کو مذاکرہ کی میز پر لائے تو امریکہ کی جانب سے اور امریکی صدر کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان افغانستان میں ام قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور طالبان کو جو ہے وہ مذاکرہ کی میز پر لائے جائے تاکہ ان سے بات چیت ہو پاکستان اس بارے میں پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا نہ ہی کسی کی جنگ اپنے ملک میں لائے گا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے یہ خط لکھا ہے وزیراعظم اسلامی جمہور پاکستان امدان خان کو اور اس خط میں کہا گیا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے امریکہ کا ساتھ دے اور مذاکرات کے لیے طالبان کو ایک میز پر لائے تاکہ ان سے بات چیت کی جا سکے اور اپنا کردار بھرپور انداز سے ادا کیا جائے پاکستان اور پاکستان کی پالسی جو ہے وہ واضح طور پر سامنے آ چکی ہے اور وزیراعظم پاکستان بارہا یہ بات کر بھی چکے ہیں کہ وہ کسی کی جنگ کو اپنے ملک میں اندر داخل نہیں ہونے دیں گے نہ ہی وہ کسی کی جنگ لڑیں گے جی ہاں بالکل امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کا اس خط میں کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے پاکستان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرنے ہیں کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے وزیراعظم پاکستان امران خان کو خط لکھا ہے اور خط میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور یہ بھی کہا گیا ہے امریکی صدر کی جانب سے کہ پاکستان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائے سینر تجزیہ کار سینر صحافی حامد میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے اس وارے میں بات کرتے ہیں بہت شکریہ حامد میر صاحب آپ کے وقت کا کیا سمجھتے ہیں آپ جس طرح سے مطالبہ کیا گیا ہے امریکی صدر کی جانب سے کہ پاکستان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائے دیکھیں ابھی وزیراعظم امران خان صاحب نے تھوڑی گر پہلے ہمارے ساتھ ایک ملاقات کی جس میں چھ ساتھ سہاتھی تھے تو اس گفتگو میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آج صبح سے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کا خط ان کو ملا ہے اور اس خط میں انہوں نے یہ درخواست کیا پاکستان سے کہ افغانستان میں قیام امن کے لئے پاکستان اپنا کردار ادا کرے اور افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے آئے تو وزیراعظم امران خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ بہت اچھا خطہ ہے تو ہم نے ہم سے کہا کہ آپ کو یاد ہے تھوڑے دن پہلے ڈانلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف ایک ٹوئٹ کی تھی تو اس ٹوئٹ کا آپ نے بڑا سخت جواب دیا تھا تو پھر اچانک یہ ڈیڈ لاک اس طرح ختم ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ماضی میں جو پاکستان کی حکومتوں تھیں وہ امریکہ کے ساتھ بڑا معجرت خواہانہ رویہ ان کا ہوتا تھا اپولوجیٹک ایٹیچیوڈ ہوتا تھا لیکن ہم نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ٹاوئے پاکست کیا تو وہ اب ہمارے ساتھ باتچیف پر راضی ہیں اور انہوں نے مجھے خط لکھا ہے امریکی صدر نے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم عالمی برادری کے ساتھ مل کے افغانستان میں امریک گئیں لیکن یہ جو آج وزیراعظم امران خان کی ہمارے ساتھ گفتگو تھی نا اس گفتگو میں جو اہم ترین بات تھی وہ یہ تھی کہ وزیراعظم امران خان صاحب نے آج یہ تسلیم کیا تو یہ جو پشلے دنوں اور ڈالر کی قیمت جو ہے وہ اسمان سے باتیں کرنے لگی تو یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے روپی کو ڈی ویلیو کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھے بغیر کیا گیا اور جب ہم نے کہا کہ آپ تو چیف اگیٹیو میں آپ سے پوچھے بغیر کس طرح ہوا تو انہوں نے کہا مجھے تو ٹی وی پہ خبر دیکھ کے پتا چلا اور کیونکہ سٹیٹ بینک کی ایک اٹانومس کتا رہا ہے تو سٹیٹ بینک نے یہ پچھلے سو دن میں دوسری مرتبہ ہم سے پوچھے بغیر جو ہے یہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ کیا ہے اور اس کے علاوہ آج پہلی دفعہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایک شکوا کیا ہے شکایت کی انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے جو چیف مستر تنجاب ہیں عثمان بزدار انہوں نے کچھ لوگوں سرکاری افسروں کو تپیل کیا تو ان کو بلا کر انہوں نے کافی سختی کی جبکہ وہ صوبے کے چیف اگریکٹو ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ظلفی بخاری صاحب جو ہیں ان کو بالکل میرٹ پر لگایا لیکن ظلفی بخاری صاحب کے بارے میں بھی چیف جسٹس نے کہا کہ یہ نیپٹسوں کی گئی ہے اقربہ پروری کی گئی ہے تو مجھے ان کے ان رمارکس پہ جوہاں وہ افسوس ہویا تو یہ پہلی دفعہ وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے رمارکس کے بارے میں تھوڑی کھل کے بات کی ہے اور بھی انہوں نے کافی گفتگو کیا ہے انہوں نے کہا کہ جو وزیر خارجہ شاہم عمر قریشی نے جو کرتارپور پہ بیان دیا کہ یہ گوگلی تھی تو انہوں نے کہا یہ گوگلی نہیں تھی بلکہ اس کا مقصد جو تھا وہ خطے میں امن قائم کرنا تھا گوگلی آپ اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نفرت پھلا رہا ہے تو ہم نے جو نفرت کی سازش تھی اس کو ناکام کیا ہے کرتارپور انیشیٹیف کے ذریعے تو یہ اس سنس میں آپ اس کو گوگلی کہہ سکتے ہیں لیکن اگر اس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ ہم نے کوئی بھارت کے ساتھ ڈبل بی ایم کیا یا دھوکہ کیا تو ایسی کوئی بات اچھا ہمیں امیل صاحب یہ بھی فرمائے گا آپ کی طویل ملاقات رہی وزیراعظم پاکستان کے ساتھ تو جو یہ خط ڈالرن ٹرم کی جانب سے وزیراعظم پاکستان کو بھیجا گیا ہے اور امن کی بات کی گئی ہے وزیراعظم پاکستان تو اس سے پہلے جب بھی قوم سے خدا کرتے ہیں وہ خطے میں امن کی بات کرتے ہیں اس خط کے آنے کے بعد موصل ہونے کے بعد انہوں نے آپ سے کیا اظہار خیال کیا کہ امن پاکستان کس طرح آگے لے کر چلے گا یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے وزیراعظم صاحب نے کہا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم افغانستان میں قیام امن کے لئے کردار ادا کریں حامل مر صاحب آپ کو یاد ہوگا وزیراعظم جب نہیں تھے امران خان تب بھی وہ اس بات پر بہت زور دیتے تھے کہ امریکہ کو بلاخر طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا ہوں گے بارود سے یا بمباری سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کو اب امران خان صاحب کی بات سمجھ میں آگئی ہے دیکھیں امران خان صاحب نے آج یہ کہا کہ جب بہت سال پہلے میں یہ بات کرتا تھا کہ امریکہ کے درمیان مذاکرات بنے سید ہیں تو مجھے طالبان خان کہا جاتا تھا تو اب امریکی صدر نے مجھے خط لکھ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا موقف صحیح ثابت ہو گیا تو لہٰذا ان پر اینہ تھا یہ ایک گولڈن اپرچنیٹی ہے اور پاکستان جو ہے وہ پوری کوشش کرے گا کہ اس تاریخی موقع پر افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے جو بھی ہم کردار ادا کر سکتے ہیں ہم وہ کردار ادا کریں گے اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ فورن پولیسی ایشیوز پر اور خاص طور پر افغانستان کے مسئلے پر جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کی رائے میں اور پولٹیکل لیڈرشپ کی رائے میں تو فرق ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہمیں دون کر لی جائے افغانستان کے مسئلے پر پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ اور پولٹیکل لیڈرشپ پیچ گیا آپ کے تجزیے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو برف جمی ہوئی تھی وہ اب کسی حد تک کا پگل رہی ہے اور جو معاملات امریکہ اور پاکستان کے درمیان خراب ہو رہے تھے وہ بہتر ہو سکتے ہیں دیکھیں اگر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو خط لے کیا ہے اور وزیر اعظم صاحب نے آج ہمیں اس خط کی تفصیلات سے بھی آگاہ کر دیا ہے تو ہم یہ ایسے سکتے ہیں کہ برف خاطی پگل گئی ہے ڈیڈ لاک ختم ہو گیا ہے اور اس کے جو مصبت اثرات ہیں وہ آنے والے جنہوں میں ہم کو نظر بھی آئیں گے اور امران خان صاحب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آنے والے جنہوں میں ہم آپ کو بہت اچھے تھی خبریں لیں گے Thank you very much ٹھیک امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے قط میں کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے اور پاکستان طالبان کو مذاکرات کی میز پر بھی لے کر آئے جی ہم بالکل آپ کو ہم خبر سے آگا کرے ہیں کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے وزیراعظم امران خان کو خط لکھا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور یہ ایک خوش آئین بات ہے وزیراعظم امران خان نے جیسے کہ حامد نیر صاحب ابھی تجزیہ دے رہے تھے کہ ان سے جب ملاقات ہوئی وزیراعظم امران خان صاحب کی تو وزیراعظم نے اس خط کو خوش آئین خط قرار دیا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو سرد مہری تھی یہ اب ختم ہوگی معاملات بہتری کی طرف آئیں گے اور یہ برف اب پگلنے لگی ہے بلکل پاکستان اور خصوصاً امران خان جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے تب بھی وہ یہی بات کیا کرتے تھے کہ مذاکرات کی میز پر ہی باتچیت ہو سکتی ہے اور طالبان اور امریکہ کو ایک پیچ پر آنا ہوگا باتچیت کرنی ہوگی کب تک یہ جنگ جاری رہے گی اور وہ اس حق میں بھی تھے کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے چلا جائے اور اپنی فوج جو ہے وہ واپس بلالے بلاخر یہ بات سامنے آگئی ہے کیونکہ امریکہ کافی سال سے سترہ سال کا یہ وقت ہے اور یہ کم وقت نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ طالبان کے ساتھ جنگ میں ہے اور اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ مذاکرات کی میز پر ہی آنا جو ہے اس سے ہی ام قائم ہو سکتا ہے